اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن نیہاری کی ریسپی اس کے لئے جو چیزیں ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم ہنڈی میں ایک کپ آئل لیں گے اس کو ہم تقریباً میڈیم فلیم پر ہنڈی کو پہلے سے گرم کر لیں گے اب ہم اس کے اندر دو کلو مٹن کا گوشت شامل کریں گے ٹو کیجی مٹن کا گوشت ہنڈی والا گوشت ہم نے لیا ہے نیہاری میں ہڈی والا گوشت ہی استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس گوشت کا رنگ بدل چکا ہے اب ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ شامل کریں گے تقریباً تین چمچ لہسن اور ادرک کی پیسٹ تین چمچ شامل کی ہے اب ہم اس کو ہائی فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لئے بھونیں گے اسے پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر نیہاری مسالہ شامل کریں گے یہ تقریباً آدھا کپ ہم نے لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق یا ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یہ کم شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر شامل کر لیں گے مکس کر لیں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لئے بھونیں گے اسے بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے تقریباً تین لیٹر آپ ضرورت کے مطابق بھی پانی شامل کر سکتے ہیں یہ گوشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے میں وہ گل جائے اس حساب سے ہم پانی شامل کریں گے اب ہم اس کو تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً چالیس سے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے گوشت گل چکا ہے اس کا گوشت ہم چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے گوشت گل چکا ہے اگر چالیس پچاس منٹ کے بعد بھی آپ کا گوشت نہ گلے تو آپ اس کو مزید پکا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے اب ہم اس کے اوپر جو آئل ہے تری اس کو الہدہ کر لیں گے یہ بعد میں ہم شامل کریں گے کیونکہ جب ہم اس کے اندر آٹا شامل کریں گے آٹے کا مکسچر شامل کریں گے تو یہ تری بلکل ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو پہلے سے نکال کر سائٹ پر رکھ لیں گے اب میں نے تقریباً آدھا کپ فلور لیا ہے آٹا اس کو ہم ایک تبوے کے اوپر اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو ہم روست کر لیں گے میڈیم فلیم پر یہ آٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے روست ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے اب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس یہ آپ ضرورت کی مطابق شامل کر سکتے ہیں کہ جس سے اچھی آسا مکسچر تیار ہو جائے یہ مکسچر تیار ہو چکا ہے اب ہم جو یہ نیہاری ہے اس کے اندر یہ فلور کا مکسچر آٹے کا جو مکسچر ہے اس کو شامل کریں گے اس مکسچر کو ہم یک دم سے نہیں ڈالیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کا چمچ مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بن سکیں آپ اس کا مسلسل چمچ ہلاتے رہیں اور ساتھ تھوڑا تھوڑا مکسچر شامل کرتے رہیں اور اسے ہم میڈیوم فلیم پر پکائیں گے آنچ بلکل بھی تیز نہیں کریں گے اب ہم اسے مزید پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جب ہم نے اس کے اندر آٹے کا مکسچر شامل کر کے پکایا ہے تو اس کے اوپر سے جو تری ہے آئل وہ بلکل غائب ہو گیا ہے اب میں نے پیاز جو ہے وہ پہلے سے فرائی کر کے رکھ لی تھی گولڈن براؤن اور اس کے لیے جو ہم اس کی سرونگ کے لیے جو چیزیں استعمال کریں گے وہ پیاز کٹا ہے اور ادرک کو چوپ کر لیا ہے اور سبز مرچیں اور لیمن اب جو پیاز میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھ لیا ہوا تھا اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اب جو تری آئل جو ہے وہ میں نے پہلے سے نکال کر رکھ لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے اندر دھنیا ڈال دیں گے یہ مزیدار سی مٹن نیہاری تیار ہے